ملک بھر میں ایک سو پچاسی کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ کوویڈ بیگزن لگائی گئی ہے مرکزی وزیارت ازہت اور خاندانی بہبوت نے جمعیرات کو اہم بتایا کہ آسو بہ سات بجے تک ایک سو پچاسی کروڑ بیس لاکھ باتیس آزار چار سو نتر کوویڈ بیگزن دی جا چکی ہے کروڑا کے نئے ویرینٹ XE کا ظہور ہو چکا ہے اور اس کا پہلا موملہ ہندوستان کے مومبئی شہر میں پایا گیا میڈیای ریپوٹوں کے ایک سو پر XE کروڑا کے اومیکروڑ ویرینٹ کا ہی سب ویرینٹ ہے تاہم یہ اب تک پایا جانے والا کروڑا کا محلک ترین ویرینٹ ہو سکتا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کروڑا ویرس کے 1033 نئے موملے ریپوٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کروڑا متاثرن کی کولتے دیت اب بلکر 4 کروڑ 30,31,958 ہو گئی ہے گزشتہ 20 گھنٹوں کے دوران ملک میں کوویڈ کی وجہ سے کوئی ریالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ملک میں مہنگائی کی مات جاری ہے کانگریس نے اب برتی مہنگائی اور پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں کے معاملے میں موجی حکومت کے خلاف حل لا بولا ہے کانگریس آج ملک بھر میں سڑکوں پر احتجاج کرنے جا رہی ہے دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل کے بعد اب سی ایج جی کے خیمتوں پر بھی روز باروس اضافہ ہونے لگا ہے تیل کمپنیوں کے جانب سے آج پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے دہلی میں ایک لیٹر پیٹرول 105 روپے 40 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 69 روپے 60 پیسے فی لیٹر مل رہا ہے دارول حکومت دہلی کے جامعہ مجھے تلاقے میں واقعہ بیکریوں پر مفتری فخصائم کے شیرمار پراتے اور دیگر اشاہ دستیاب ہوتی ہے جسے روزدار سہری میں نوش فرماتے ہیں البتہ بردی مہنگائی نے ان کی نیند اڑائی ہے بردی مہنگائی کی وجہ سے بیکری مالکان پریشان ہے اور نا چاہتے ہوئے بھی قیمتوں میں انہیں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے رکنی اسمبلی زمیر احمد خان نے آر ایس ایس پر پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلم مقالف ایجنٹ کے ساتھ آر ایس ایس اور بزرنگ دل کی جانب سے ریاست میں بدعمی پھیلائی جا رہی ہے لہذا سمات میں نفرت کھلانے والی ان تنظیموں پر پابندی آئیت کی جائے ایک طرف ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب سی این جی کی خیمتوں میں بھی گزشتہ چندروں سے اضافہ دیکھا گیا ہے دیلی میں کل کے مخابل آج سے سی این جی خیمتوں میں اٹھائی روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے دیلی میں آج سی این جی انتر روپے گیارہ پیسے فی لیٹر کو مل رہا ہے امریکی فوج کے جوائنڈ چیف اور سٹاف کے چیئرمن جنرل مارک ملی نے امریکی کانگریس کو منگل کے روز بتایا اکرین میں روس کی جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے ان کا کہنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصادم بہت طویل ہوگا اور میرا خیال میں یہ برسوں تک جاری رہ سکتا ہے ٹوٹر ایک بڑی کبھی کو دور کرنے پر کام کر رہا ہے کمپنی نے تذزل کی ہے ٹوٹر ایک ایڈٹ بٹن پر کام کر رہا ہے جو یوزرز کو پوسٹ میں ٹائپنگ کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی اجازت دے گا ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتا ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سور سے ہمارے ایپ سٹی ڈیانیز کو ڈالنٹ کریں لنکس ڈسکرپچن میں موجود ہے تو ملتے ہیں گل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ